ہم خوش آمدید کہتی ہوں دیسی فود پر آپ کو آج ہم بنا رہے ہیں اچار گوش تو اچار گوش کی جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں جو اجزاء ہیں آدھا کلو گوش لیا ہے ہم نے آٹھ سے نو مرچے ہیں چار ٹوماتر ہیں باریک کٹنگ کر لیا ہے ہم نے ایک پیالی آئل ہے دو پیاز ہیں تقریباً درمیانے سائز کی ان کو ہم نے ہلکا سا فرائی کر کے پیسٹ بنا لیا ہے آدھا پیاری دہی ہے ہمارے پاس جس کو ہم نے اچھی طریقے سے پھینٹ لیا ہے اور یہ ہمارے پاس تقریباً تمام مسائلے جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑے تھوڑے ہم نے اس میں شامل کی ہوئے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گی یہ بھی کیسے بنایا ہے یہ وہ پیسٹ ہے جو ہر ہی مرچوں میں ہم نے بھرنا ہے آدھا چمچ ہم نے کلونجی لی تھی جس میں سے ہم نے چوتھائی چمچ ہم نے پیسٹ بنانے کے لیے الگ کر لی تھی چوتھائی چمچ یہ ہے اور ون ٹی سپون ہمارے پاس یہ سوف ہے ہاف ٹی سپون ہم نے اس کے لیے الگ سے لی تھی پیسٹ بنانے کے لیے ون ٹی سپون اس میں الگ سے لی ہے اور چوتھائی چمچ ہمارے پاس یہ رائی دانہ ہے جس میں سے ہم نے تھوڑا سا یہاں لے لیا تھوڑا سا وہاں پیسٹ بنانے کے لیے لیا ہے اور چوتھائی چمچ میتھی دانا ہے ہمارے پاس ون ٹی سپون کاری مرچ ہے ون ٹی سپون ہمارے پاس نمک ہے ٹو ٹی بل سپون لہسن ادرک کا پیسٹ ہے ون ٹی سپون ہمارے پاس پسی لال مرچ ہے ٹو ٹی سپون ہمارے پاس سوکہ دھنیا ہے پسا ہوا ون ٹی سپون ہمارے پاس موٹی کٹی مرچ ہے ون ٹی سپون ہمارے پاس ہلدی ہے اور ہاف ٹی سپون ہمارے پاس گرم مسالہ پاؤڈر ہے لیمون میں مکس کر کے یہ رکھ لیا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ ٹھیک سب ہے گاڑا سا بنانا ہے پتلا نہیں ہونا چاہیے لیکوڈ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے یہ تھوڑی سی ہم نے تقریباً چوتھائی چمچ کلبنگی اس میں ڈالی تھی اور ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں سوف ٹالی تھی اور تھوڑی سی ایک چٹکے کے برابر رائی اور تقریباً چوتھائی چمچ ہم نے میتھی دانا ڈالا تھا اور چوتھائی چمچ ہم نے موٹی کٹی مرچے ڈالی ہے اور کارٹر ٹی سپون ہم نے پیسی لال مرچے ڈالی ہے کارٹر ٹی سپون ہم نے اس میں سوکہ دنیا ڈالیا ہے یہ ہم اپنی کوکنگ کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے آرل ڈال دیا ڈالیا ہے اور جب ہلکا سا گرم ہو جائے گا تو سب سے پہلے ہم اس میں تماتر ڈالیں گے اور تماتر ڈال کے ہم نے تماتر اتنی دیر پکانے ہیں جب تک وہ اچھی طرح سے گلنا نہیں آئے بسم اللہ تعالیٰ تماتر خوب اچھی طرح پکانے ہیں تقریباً پانچ منز جب ہم پکا لیں گے تو یہ گل جائیں گے اس کے بعد ہم باقی کی چیزیں اس میں ایڈ کریں گے تو اب جب تک ہم ٹام آٹر ہم نے پکنے کے لیے لگا دیئے ہو جب تک کل رہے ہیں تو ہم ہری مرچیں جو ہے وہ بھر لیتے ہیں ہری مرچے ہم ہم یہ پیسٹ لیں گے دیکھئے کتنا سخت پیسٹ ہے گاڑا سب بنا ہے ہم نے اس طرح سے اس میں اس طرح کر کے ہم اپنی تمام مرچیں جو ہے ان کو بھر لیں گے تو یہاں ہم نے دیکھیں اپنی تمام مرچیں مسالہ بھر کے رکھ لی ہے یہ ہم آخر میں شامل کریں گے ٹام آٹر کو یہاں پکتے ہوئے تقریباً پانچ منز ہو چکے تو اب ہم نے دیکھ لیتے ہیں اگر ٹام آٹروں میں آپ دیکھیں کہ یہ گل نہیں رہے اور پانی کم میں ان کا تو پھر آپ آدھا کپ پانی اس میں ڈال کے نگلا لیجئے گا لیکن کیونکہ ٹام آٹروں کا اپنا ہی پانی ہم نے کافی نکل آتا ہے اب ہم اس میں گوش ڈال دیں گے ہم ہم کو ہم پھول کر لیں گے اور گوش ڈال کے اسے فرائی کر لیں گے اس کے ساتھ ہم مسالے تقریباً جو بھی ہمارے ہیں رفت رفتہ آہستہ 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 وہ شامل کریں گے یہ ہو گیا دہستر اگرک کا پیسٹ بھی ڈال دیں گے ہم اس میں ایک منٹ تک اسے سائی کریں گے گوش ہم نے فرائی کر لیا ہے اچھی طرح فرائی کرنا ہے اس کو اس میں ہم نے جو باقی مسالے وہ ڈالنے ہیں vii opens پیاس کا پیسٹ اسے شامل کر دیں گے موسیقی 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 تو یہ ہمارا مسالہ کتنا اچھا ہو چکا ہے خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے اچاری خوشبو آ رہی ہے تو اب ہم اسے پانی شامل کریں گے دو سے دھائی گلاس پانی تقریبا تو پانی ڈالنے کے پاس ہم اسے پکنے کے لیے لگا لیں گے یہ دھائی گلاس پانی ہم اس میں ڈال رہے ہیں اسے پکنے کے لیے لگائیں گے تقریبا اس میں اوبالا جائے گا جب پہلے سے دھم جیسی آج کر کے پکنے دیں گے تقریبا ایک گھنٹے پہ گوش کر جائے گا اور گوشت آپ دیکھ لیجئے جس طرح آپ نے رکھنا ہو تو بس جب آپ کے حساب کا ہو جائے تو آپ اس کا چولہ بن کر دیجئے گا اسے اوبالا آ چکا ہے یہ اوبال رہا ہے دیکھئے تو اب اسے ڈھکن لگا دیں گے اور اسے دم جیسی آج پر پکنے دیں گے گوشت ہمارا کر چکا ہے بہت اچھے طریقے سے اور یہ دیکھئے اس کا پانی ہی خوشک ہو چکا ہے اور بہت سے بہت دست خوشک ہو آ رہی ہے اچاری اچار گوشت کی بہت اچھے سی اچھے سی خوشک ہو آ رہی ہے یہ دیکھئے مسارے کا پانی ہی ہمارا خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس میں دہی ایڈ کریں گے اور دہی کا پانی دہی اچھی طرح سے پھینٹ کے آپ نے ڈالنا ہے اس میں اچھا تو اس کا پانی خوشک کر لیں گے ہم اس کو پکا کے بس ایک منٹ اس کو پکانا ہے اس کا اگر ایسا پانی خوشک ہو جائے اور دہی ہماری دہی کو ایک منٹ ہم نے پکا لیا اب اس کا پانی تقریبا خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس پر ہری مرچیں ڈال کے ایک منٹ پس دم جیسے آج پہ اس سے پکا لیں گے دم لگا لیں گے ہری مرچوں کا کتنا زبردست سا ہمارا چار گوش ریڈی ہو چکا ہے ہری مرچیں آپ جتنی آپ ڈالنا چاہیں آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں ہری مرچوں کو ہم نے ایک منٹ پکا لیا کھانا ہمارے ریڈیو چکا ہے ہم اسے ڈیش آؤٹ کریں گے بسم اللہ جمال رہی ہیں دیکھیں کتنا خوبصورت اور شاندار ہمارا اچار گوش پک چکا ہے اور ہری مرچ میں نے اس میں زیادہ ڈالی تھی کیونکہ ہم لوگ شوق سے کھاتے ہیں تو آپ چاہیں تو کم ڈالیں اور چاہیں تو زیادہ بھی ڈالیں کتنا زبردست اس کا کلر آ چکا ہے اور کتنی اچھی یہ بنی ہے یہ تو جب آپ خود بنائیں گے اور بنا کر کھائیں گے تو ضرور پتائیں گے آپ مجھے تو ہمارا اچار گوش ریڈی ہو چکا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے چزاک اللہ